اوم نمو وگوتے وازدیوائی نمہ سواگت ہے آپ سبی کا میرے ایچ ایس باردوہ یوٹیوب چینل پر دوستو آج میں آپ کو کچھ بھاگی سالی راسیوں کے بارے میں جانکاری دوں گا اور تین راسیاں تو بے حدی بھاگی سالی رہنے والی ہیں نئے سال پر ان راسیوں کا یوگ بہت ہی اچھا ہے گرہن کی ان کے اوپر سکدشتی ہے جس سے ان کی قسمت بدلے گی یہ ہے نام کے حساب سے راسی پھل ہے لیکن ایک چیز ایسے شروع سے دھیان رکھنا ہے کہ نیا سال آنے والا ہے اور نئی امیدیں ہیں تو آپ دھیان رکھیں کہ آنے والے نئے سال میں کچھ ایسے اپائے جرور کریں جس سے آپ کی قسمت بدلے سب سے پہلا اپائے سنی دیو کی پوجا دیکھو گرہن کی استطی سنی دیو کے اوپر بھی ندالت ہوتی ہے جیسے دیو گروہ برسپتی شور سنی اگر یہ اچھی استطیتی میں ہو تو انسان اچھی خاصی ترقی کرتا ہے پتردھن کی یوگ بن جاتے ہیں ہر پرکار کی کامیہ بھی آسیر کرتے ہیں تو پرتیک سنی بار کو سنی دیو کے سامنے دیپک جلا ہے اور سنی چالیسہ کا پارٹ کریں پیپل برکے کے نیچے دیپک جلا کے پرکرمہ جرور کریں یہ آپ کے لیے بے حدیث شوہ ہے نیمیت روپ سے دھیان رکھنا ہے آپ کو سنی بار کے دن جو بیقتو سنی کے سامنے یعنی سنی دیو کے سامنے تیل کا اپسے کرتے ہیں بھگوان سنی دیو ان کی ہر پرکار کی منوکامنا پوری کرتے ہیں دوسرا جو اپا ہے کہ نیمیت روپ سے آپ دھیان رکھیں اور بھگوان بشپید دیو کی پوجہ کرتے رہے پرتیک گروہ بار کو بھگوان کی پوجہ جرور کریں گریبوں میں میٹھے چاول بانٹیں بنا کر کے ساتھ ہی بھگوان سیو بھگوان بھولے نات کی سرن میں جانے سے کشمت بدل جاتی ہے اگر آپ نیمیت روپ سے پرتے ہی دن پرتے کے سو امار کو بھگوان سیو کی آرادنا کرتے ہیں اور بھگوان سیو کا آپ سے کرتے ہیں تو آپ کی قسمت جرور بدلے گی آپ کی قسمت بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو اس لیے ویسے شروع سے دھیانک نہ آئے اور مہاکال بھولے نات کی سرن میں پربو بھولے نات کی سرن میں آپ کو جرور جان آئے آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھولے نات کتنے بھولے ہیں اپنے بھکتوں کی سبھی منوکامنا شگر پوری کرتے ہیں تو ایک بیل پتر پر یا آگ کے پتے پر گیارہ چاول کے دانے رکھ کر کے بھگوان کو پرتے دن ارپڑ کریں اور جو میلہ ان چاولوں کو کھاتی ہے انہیں پتر کا سکھ پرابت ہوتا ہے بہت ہی اچھے ہوگے اب میں آپ کو راسیوں کی جانکاری دوں گا سال کے شروع سے ہی کون کون سی راسی کے یوگ ہیں دیکھو جب سال شروع ہوگا نیا سال شروع ہوگا تو اس سمیں بہت اچھے یوگ بنیں گے سب سے پہلی جو بھاگیسالی راسی رہے گی جس کا یوگ بہت ہی اچھا رہے گا وہ ہے راسی رہے گی میس راسی میس راسی کا یوگ بہت ہی اچھا رہے گا یہ ہے بھاگیسالی راسیوں میں سے رہے گی دوسری جو راسی رہے گی وہ رہے گی برساب راسی برساب راسی کا یوگ بہت ہی اچھا رہے گا تیسری جو راسی رہے گی وہ رہے گی کرک راسی چوتھی راسی رہے گی سنگھ راسی پانچ میں راسی رہے گی کنیا راسی چٹ میں راسی رہے گی دھنو راسی سات میں رہے گی مکر راسی آٹ میں رہے گی کم راسی اور نو میں رہے گی مین راسی تو دوستو ان نو راسیوں کا یوگ بہت ہی اچھا ہے اب آپ کو تین بھاگی سالی راسیوں کے بارے میں میں جانکاری دوں گا جو تین راسی بہت ہی بھاگی سالی رہنے والی ہیں سب سے پہلی جو راسی ہے وہ ہے برسو راسی جو بہت ہی بھاگی سالی رہے گی اور اس راسی کو دھن کا سنتان کا بھشیش یوگ ہے اگلی جو راسی رہے گی وہ رہے گی سنگ راسی سنگ راسی کا یوگ بہت ہی اچھا ہے اور یہ راسی بیہدی بھاگی سالی رہنے والی ہے اس راسی کا یوگ بہت ہی اچھا ہے مان سممان بڑھے گا ترقی بڑھے گی سنتان کا سکھ ملے گا نئی کوئی خوش کبری سگری آپ کو ملے گی آپ کے سبی کار بننے شروع ہو جائیں گے تو یوگ بہت ہی اچھا ہے اگلی جو راسی ہے وہ ہے دھن راسی جو بہت ہی بھاگی سالی رہنے والی ہے اور مین راسی دوستو یہ راسیاں ہیں جو سال کی سب سے بھاگی سالی راسی رہنے والی ہے حالانکہ پراتے دن راسی پھر بدلتا رہتا ہے اور آپ کے پراتے دن کے حساب سے آپ کو راسیوں کا پرابت ہوتا رہے گا جو بھی چینل پر پہلی بار آئے چینل کو سبسکرائب کریں بگلن گنٹی بٹن کو ضرور دمائیں ہر ویڈیو کو نوٹوپیکیشن آپ کے پاس پہنچے گا دوستو پھروری کے بعد میں کم راسی کا یوگ بھی بہت ہی اچھا شروع ہو جائے گا تو پھروری سے ہی تین تاریخ سے ہی کم راسی کا یوگ بہت ہی شروع ہو جائے گا تو یہ راسیاں بہت ہی بھاگی سالی ہیں ان کا یوگ بہت ہی اچھا ہے ساتھی آپ پوجا پاتھ جرور کریں ماں کال بولینات آپ کی قسمت جرور بدلیں گے اوم نمس شوائے ویڈیو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں